السلام علیکم کیا لیں میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گی خیریہ سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بھی بالکل ٹھک ٹھک ہوں الحمدللہ جس ٹائم مجھے پوسٹ کرنی چاہیے تھے ویڈیو اس ٹائم میں بنا رہی ہوں تو جی چلیے جی یہاں پر آپ پہلے ویڈیو سنی ہیں اس لیے کہ وہ دیکھنے کے قابل بچی نہیں ہے تو صرف سننے کے ہی قابل ہے تو آپ جی سنی ہیں اس کو ویڈیو کو تھوڑی سے سنی ہیں پھر دیکھئے کہ مہان شخصیت کیا فرما رہی ہیں ہر کسی نے کہا تھا کہ بھئی آپ اپنا ایک پرسنل دوسرا چینل بھی ساتھ رکھیں تاکہ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس چینل کو چلا سکیں تو یہ شروع سے ہر کو یہی مشورہ دے رہا تھا بٹھ مائف نے کہا نہیں میں اس کو چلاوں گی یہ کافی پرانک چینل ہے تو اس وجہ سے چلو ابھی دوسرا بھی اگر شروعات کر رہی ہیں دوسرے چینل کی تو اللہ پاک اسے بھی ترقی دے گا اس چینل کو اور ہمیشہ سٹار جو ہے وہ سٹار ہی رہتا ہے اور سب کو سکھانے والی اور سب کو یوٹیوب پہ لانے والی جو سٹار ہے اسطاد ہے وہ ستارہ ہی ہے میری وائف جو ہے اور میری وائف جو ہے وہ سٹار ہیں سب کی سٹار ہیں اور سب کی اسطاد ہیں اور اس نے ہر کسی کو تو جی سنی آپ نے جی 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 آئنسٹین کیا فرما رہے ہیں جی لانت ہی ہو ہم پاکستانیوں پہ لانت ہی ہو گئی اتنی مہان شخصیت کو ہم نے کوئی قدر نہیں کی ان کی استاد وہ استاد ہیں وہ استاد ہیں سب کی نہیں قدر کی جب بھی تو یہ حال ہوا ہے سارے یوٹیوبروں کا کوئی گروہ نہیں کر پا رہا کسی نے ان سے دھنگ سے نہیں سیکھا ان کی قدر نہیں کی نہیں تو اسے ایک سال سے پہلے تو کوئی یوٹیوب پہ ڈھنگ سے کوئی نہ کما رہا تھا نہ کوئی کانٹنٹ بنا رہا تھا نہ کوئی کچھ کر رہا تھا جب سے یہ مہان شخصیت ستارہ جی ستارہ دیوی آئی ہیں یوٹیوب پہ تو لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یوٹیوب کیا ہے اس سے کیسے کمایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اوہ گھونچوا میں نام نہیں لینا چاری تھی میں بڑے تمیز سے ساجد جی ساجد سجیو بھئیہ بول رہی تھی ابھی تک اپنی ویڈیو میں لیکن تو ہے گھونچوا اور گھونچوا کا گھونچوا ہی رہے گا سٹھے آ گیا ہے تیری بیوی تو سٹھے آئی بھی تھی رات کو بارہ بارہ بجے لال لال لے پسٹے کے لگا کے اوٹ پٹاک بکواسیات کر دے خود ہی بول رہی ہے خود ہی سوال کر رہی ہے خود ہی جواب دے رہی ہے کوئی کیا سوچے کیا نہیں سوچے اسے سب کا پتہ ہے وہ تو سٹھے آئی بھی تھی وہ تو باولی ہو چکی ہے تو اس سے بھی زیادہ سٹھے آ گیا ہے باولے سکون سے رہنا اپنی اس ڈرامے باز وہ جو تیری بیوی بن کر آئی بھی ہے کوسریہ کوسریہ جو آئی بھی ہے تیری بیوی بن کے اس کے ساتھ رہنا ڈرامے کرنا وہاں بیٹھ کر یہ اپنی فرسٹ وائف جو ستارہ کو یاد کر کر کے کیوں آہیں بھر رہا ہے وہ بہت ہے اپنے لیے ہی تیرے ساری کی ضرورت نہیں ہے تمہاں ڈرامے کر تو نے اپنی اممہ کی کبر پہ تو گیا بیٹے کی کبر پہ نہیں گیا وہ نہیں دکھائی وہ نہیں دکھائیں گے اب کیا دکھائیں سیلکون بیوی کو کہاں رفن آیا ہے کیا کیا ہے کہاں سے آیا ہے وہ بچہ اور جی اور یہ جو تھامنیل پہ بچہ لگایا ہے میں نے تصویر لگائی ہے بوجھو تو جانے بوجھو تو کون بوجھے گا بتاؤ کون بوجھے گا کوئی نہیں بوجھ سکتا اس لیے کہ جن کو سیدھا سادہ معصوم وہ جو پروفیسر تھے نا پروفیسر تھے نہیں ہیں وہ جو پروفیسر ہیں نا جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی سیدھا سادہ معصوم لوگ وارڈس اپ پہ بھی کچھ نہیں بنانا آتا وارڈس اپ بنانا نہیں آتا یہ کرنا نہیں آتا وہ کرنا نہیں آتا انکل جی پروفیسر صاحب جی آپ سے پہلے سیکھے سکھائے ہیں وہ وہ سوسر جی بھی پہلے مستیاں کر چکے ہیں کافی پتہ نہیں کس کس ایپ پر سمجھ میں آئی سب دیکھ چکے ہیں ہم آپ سے تو صرف وارڈس اپ کا ہی پوچھا تھا اور ان سے پوچھو کہ باقی جو چیزیں ہیں ٹک ٹاک یہ وہ کہاں کہاں مستیاں کی بھی ہیں سوسر جی نے بھی اور یہ جو بھائی لوگ ہیں نا بھائی لوگ دونوں آسے مامر کون کون ہے اللہ جانے یہ چھوٹی بہن چھوٹی بہن جو کرتے رہتے ہیں اللہ آج کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے وہ ان کی کوسریہ ہی ہے بس کوسریہ کے بعد اب کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے بڑی بہنیں تو ہوں گی کوسرباجی ہے بس کوسرباجی ڈراما کر رہے ہیں چھوٹی بہن کے گھر گئے چھوٹی بہن کے گھر گئے وہ ویڈیو ہے نا ہم آج چھوٹی بہن کے گھر گئے اس کے بعد والی ویڈیو ہے ہم کوسرباجی گھر گئے صفائی ستھرائی جو کی تھی کوسرباجی نے وہ ویڈیو ان کی چینل پہ جا کے دیکھ لیجئے آسم ملک نام ہے دیکھ لیجئے دونوں ویڈیو ایک دن بنی ہے چھوٹی بہن والی ویڈیو جو ان کا گاہ اور ان کا وہ کچھا گھر ان کی دکان ان کا وہ درزی میاں جو دکھایا ہے صحیح طرح سے شکل نہیں دکھائی وہ سب کو سرباجی کے گھر ہے وہ جس کو چھوٹی بہن کہہ کے جاتے ہیں اور وہ آتے آتے کو سرباجی ہو جاتی ہیں پھر وہ ان چھوٹی بہن کو لے کر آئے جب اس گاؤں صفائی سترائی کرانے تو وہ کو سرباجی ہو گئے اور وہ بچہ جو ہے نا بہنوں اور بھائیوں وہ کو سرباجی کا ہے یا تصویر بھی چھوٹی سیدھ لگانے کی کوشش کروں گی غور سے دیکھتے جائیے گا اس بچے کو اور یہ ہے آسم آسم ہے کہ وہ جو بڑا سٹھیایا وہ بھائی ہے جو گالیوں آلیاں دیتا ہے عورتوں کو بہت آ کر وہ اس کا نام نہیں پتا جو کہا لے میں یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب ابھی ہمارے کھیتوں میں یہ ہوا ہے ابھی ہم روٹی کھائیں گے وہ والے بھائی وہ والے بھائی وہ صحیح بول رہے تھے یہاں بچہ نہیں ہوا بہت سال ہو گئے شادی کو مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں کچھ ہے ایسا کہ نہیں ہو سکتا تو کو سرباجی نے ادھر تو سیلیکون بچہ پیدا کر دیا تھا لیڈ گئی تھی اور ان کو دکھا دیا تھا کہ پڑی نہیں ہے بچے کے بعد آخر اور یہ اور وہ بیچاری اس سیلیکون بچہ پیدا کر دیا تھا وہ دفنا دیا گیا ٹھیک ہے پورے گاؤں میں کسی کو نہیں پتا کون بچہ مرا ہے کون بچہ نہیں مرا گاؤں میں نہیں پتا لوگوں کو یہ بہت بڑا ڈراما ہے یہ سب کے سب شامل ہیں اور اس میں آپ کی سلمہ باجی بھی شامل ہے اس میں آپ کے خالد امین بھی شامل ہے خالد امین نے قرآن اٹھا کے نہیں بولا کہ شادی نہیں ہوئی قرآن اٹھا کے صرف بولا تھا ستارہ کے لیے باتیں جب شادی کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے قرآن نہیں اٹھایا ہوا تھا اور انہوں نے بس ہلکا پھلکا ہی جواب دیتے ہیں یہ جو ہے نا ان کی خالد کی بیٹی ہے یہ بھی نہیں بول رہی میں کہ خالد کی بیٹی نہیں ایک خالد کی بیٹی یہ لوگ ہیں بین بھائی ملک یہ جو ہیں ایک ماں خالد کی بچے یہ ہیں خالد امین والے اور تیسری خالہ وہ ہیں جہاں پر کاؤسر کی شادی ہوئی بھی ہے جہاں یہ جاتے ہیں چھوٹی بہن کو لینے ان کے گھر پہ اور یہ سب کرنے وہ تیسری بہن ہے یہ تین بہنوں کے بچے ہیں جو آپس میں ڈراما کر رہے ہیں سمجھ میں آئی اور یہ بچہ بھائی نہیں دیا ہوا ہے کاؤسر ریا کو گود دیا ہے اس کے بچے نہیں ہوئے شادی کے بہت سال ہو گئے تو بچے نہیں ہوئے آپ لوگوں کو ماننا ہے تو مانے نہیں ماننا تو نہیں مانے اور یہ مد بولیے گا کہ سلمہ باجی کو یہ سب کچھ نہیں پتا پتا ہے وہ نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ان کے بھی چینل ڈرام ڈروم ہو جائے گا سب ملے میں ہیں اس میں سب ملے میں اس ڈرامے میں اس ڈرامے کی آس میں ہی سب کو لالچ ملی تھی سب کو سب کے چینل بن گئے دیکھا آپ نے سب کے چینل بن گئے خالد صاحب کو ضرورت نہیں تھی مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا مقصد تھا کیا مسرف تھا ان کو یوز کیا گیا ہے ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہاں اس ڈرامے میں ساتھ دیں جو بھی ہے اس لیے کہ وہ تو ٹک ٹک کماتے ہیں لیکن باقی بھائیوں کے چینل کھل گئے باقی بھائیوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے ہو سکتا ہے یہی وجہ ان کی اس طرح خاموش رہنے کی کہ بھائی باقی بھائیوں کو فائدہ ہو رہا ہے جو بھی ہے جب زنہ جیسی بات کے لیے مدینے میں جا کے حلف اٹھایا جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیں آپ تو اس کے عریب طریب رہتی ہیں وہاں نہیں جائیں اس جگہ کو بالکل اس حصے کو اس چیز کے لیے نہیں آپ یوز کریں سلمہ جی اس جگہ سے بڑھ کر اس قرآن سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر اللہ ہے ٹھیک ہے صرف اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دیں کہ اللہ کی قسم کے یہ شادی ڈراما نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا تھا لیکن پتا نہیں کیوں مجھے تو ان سب کی نا آپ لوگ بولیں لیکن پورے خاندان کی نا مجھے قسموں پہ بھی یقین نہیں ہیں اتنی ہی بڑی چیزوں پہ یہ ہاتھ رکھ رکھ کے قسم کھا لیں ان لوگوں نے نا اپنا اعتبار ہی ختم کر دیا ہے ون ٹو آل چنگڑ فیملی نے اعتبار ہی ختم کر دیا ہے میرے دل میں تو اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ سچ بولتا ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی میرا دل مان جائے لیکن چلیں آپ لوگوں کے پاس بہت سارے سوال چھوڑے جا رہی ہوں بہت سارے سوال آئیں گے بہت یہ ہوگا کہ پروف اور یہ اور وہ اب ہر چیز کے پروف نہیں ہوتے جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ ستارہ کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں بغیر پروف پروف کے بھی یقین کر رہے ہیں سلمہ کی بہت ساری باتوں پہ یقین کر رہے ہیں بغیر پروف پروف کے یقین کر رہے ہیں بہت ساری باتیں ایسے ہیں انہوں نے تو دو تین چیزیں ہی رکھی نا چیٹ رکھی ہے اور پاسپورٹ رکھا ہے بس ہے اور کیا رکھا ہے بس یہی دو چیزیں رکھی نا باقی تو ہر بات پہ یقین کر رہے ہیں تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی نماز روزہ کرتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے ہماری بات پہ بھی یقین کر لیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ثبوت آئے ہیں اتنے ہی بتا سکتے ہیں باقی اللہ مالک ہے اللہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی سچ سب کے سامنے لے کر آئے گا کھلنا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی کھل جائے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے سچ بولا تھا سچ بولا تھا ہم نے یقین نہیں کیا آپ کے اوپر ابھی بھی ٹائم ہے کر لو کر لو کر لو کر لو یقین خدا کے واسطے نکل آؤ اس جنجال پورے کے چکر سے چھوڑ دو سب کا پیچھا چھوڑ دو سب کا پیچھا میں نہیں بنا رہی نا سلمان دن پر ان پر ہم تو بنائیں گے بھئی گھونچوا پر اور کوسریہ پر مزہ آتا ہے ان پر ویڈیو بنانے میں اور ان کی چیزیں نکالنے میں جو مزہ ہے نا وہ کسی اور کی چیزوں میں نہیں ہے بہت کہانیاں بہت قصے ہیں سب کے ون ٹو آل چنگڑ فیملی کے بس مانے نہ مانے جو مانتے ہیں وہ مان لیں گے کچھ تو ہماری بات پر بھی یقین کر لیں گے نا اللہ نہ کرے کہ ہم ستارہ اور سلمہ جیسے ہوں ہوں لیکن پھر بھی کچھ تو لوگ یقین کری لیتے ہیں کہ ہم بھی سچ بولتے ہیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو میں جو ملیں گے